سرکار جسٹی کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اس کے روڈ میپ پر کام شروع ہو گیا ہے سرکار جسٹی کو ایک اپرن 2017 سے لاغو کرانے کی پوری کوشش کر رہی ہے اس کے لیے سرکار جلد ہی جسٹی کاؤنسل کا گٹھن کرے گی جسٹی کے لیے ضروری آئیٹی انفرسکچر بھی لگ بھگ تیار ہے اور سرکار کا کہنا ہے کہ سنسط کے ونٹر سیشن میں جسٹی بل کو پاس کرانے کی پوری کوشش ہوگی بیتمندری ارنجیٹلی کا کہنا ہے کہ جسٹی لاغو ہونے سے کئی طرح کے ٹیکس ہٹ جائیں گے جس سے ٹیڈرز کو فائدہ ہوگا جسٹی پاس ہونے کے بعد ویتمندری ارنجیٹلی نے کہا کہ اگلے سطر میں جسٹی کانون پاس کرنے کا لکش ہے ارنجیٹلی نے جسٹی دریں کم ہونے کا بھی بھروسہ دیا جسٹی بل پر ویتمندری ارنجیٹلی نے کہا کہ جسٹی بل کو لوگ سبوں میں پیش کرنے کا نوٹس دے دیا گیا ہے جسٹی لاغو ہونے سے کچھ گوڈز اور کمورٹی کی قیمتوں میں کمی آئے گی وہیں جسٹی سے دیش میں بزنس کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹی سے لنبے سمیے میں ٹیکس دروں میں بھی کمی آئے گی بیتمندری ارنجیٹلی نے کہا کہ جسٹی لاغو ہونے سے ٹریڈرز کو فائدہ ہوگا t ghz t is rolled out doing business in india would be easier it would help a very large body of trailers business people also the citizens اگر ہم لمبے عرضے میں دیکھیں تو ٹیکس ریٹ نیچے آئے گا اور اگر ٹیکس ریٹ نیچے آتا ہے تو سوہاویک ہے کہ بہت چیزیں اور بستوئے ایسی ہوں گی جس کی دام کم ہو سکتے ہیں اکانومک افیرز سیکریٹری شکتیکان تھا داس کا کہنا ہے کہ جس کی لاغو کرنے کے لیے روڈ میپ تیار ہے اور اسے ایک اپریل دوزار سترہ سے لاغو کرنے کی پوری کوشش ہے فینانس دیپارٹمنٹس اور سینٹر کا جو ریوینیو دیپارٹمنٹ ان دونوں میں ایمپاورڈ کمیٹی آف فینانس منسٹرز انڈر دی ایجیز آف ایمپاورڈ کمیٹی آف فینانس منسٹرز کئی سارے مددے جو ایمپاورٹنٹ ایشیوز ہیں اس کے اوپر چرچہ جاری ہے بہت سارے کام ہیں اور بہت سارے کام ہو چکے ہیں اور ایک چار دوہزار سترہ سے اس کو لاغو کرنے کے لیے جو روڈ میپ ہے وہ تیار ہے جی ایس ٹی سے دواؤں کے دام بڑھنے کی بات کہی گئی ہے اس کے علاوہ ڈاکٹرز کی فیس اور ہیلتھ کیر سیوائیں بھی مہنگی ہوں گی وقت ہائٹ کے چیرمن حبیب خوراکی والا نے کہا کہ دواؤں کے لیے جی ایس ٹی کی دریں دس سے بارہ پرسنڈ ہونی چاہیے گودریج گروپ کے چیرمن آدھی گودریج نے کہا کہ جی ایس ٹی پاس ہونا دیش کی اکانومی کے لیے بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ڈیولپمنٹ ہے دیش کی آرثک ستھکی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار جی ایس ٹی لاغو ہو جائے گا پہلی ایپرل دوہجا سترہ سے انڈیا کی جی ڈی پی گروت میں ڈیڑھ سے دو پرتشک کی بڑھوتی ہو جائے گی ایس ٹی کے چیرمن آجیت گلاب چند کا کہنا ہے کہ جی ایس ٹی سے پورا دیش ایک کومن مارکٹ بن جائے گا جس اکانومی کو فائدہ پہنچے گا ابھی یہ ایک بڑی چیز ہونے والی ہے کہ انڈیا ایک کومن مارکٹ بن جائے گا یورپ میں اتنے سارے دیش تھے مگر انہوں نے بھی ایک کومن مارکٹ بنوایا اس نے وی ایٹی کی طرف سے کیا اب اگر ہم یہ جی ایس ٹی کے طرف سے کر دیں تو یہ بڑی اچھی چیز ہے یہ سمردی لانے کے لیے اس کی بہت مدد ہوگی جی ڈی پی بڑھانے کے ہوگی جی ایس ٹی کے لیے سمیدھان سنشودھن بل پاس ہونے سے ریٹھیل اور ای کومرس کمپنیاں خوش ہیں کیونکہ اس سے ان کی ایفیشنسی پڑھنے کی امید ہے ریٹھیل اور ای کومرس کمپنیوں کے لیے کام کاج کرنا آسان ہوگا اور ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگانے کی پرمپرا ختم ہوگی فیشر گروپ کے گروپ سی ای او کشور بیانی مانتے ہیں کہ اس سے لوجسٹکس کمپنیوں ریٹھیلرز اور کنزیومر گوڈز کمپنیوں کو کافی راحت ملے گی موسیقی 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 کیونکہ last leg of economic activity ہے اور تیسرا بزنس ہے کنگرمہ پورٹ بزنس جہاں پہ ہمیں سمجھتا ہوں بہو کم ہوں گے پیجز کم ہوں گے P.D.N کے فاؤنڈر ویجے شیکھر شرما کی رائے ہے کہ جیسٹی لاغو ہونے سے e-commerce کمپنیوں کے لیے ایک راجے سے دوسرے راجے میں سمانوں کی آواجہی آسان ہوگی اب دیکھیں کہ بھارت دیش ایک ہے ہم یہ کہتے تھے لیکن بزنس کے چیتے میں بھارت دیش ایک نہیں تھا ہر پردیش کی اپنی ٹیکسنگ اور اپنا اینٹری اور ایکزٹ تھا تو چاہیے ہم اس کو ایک سوم پردھترہ کے چیتر میں مانے ہماری ایک آرمی ہے لیکن بزنس کے چیتر میں ہر سٹیٹ کی الگ الگ آرمی تھی جب گستے تھے تو آپ کو وہاں پہ ٹرک نے روک لیا ہے آپ کا سمان پانچ یاروز بہت زیادہ کا ہے آپ پہلے دیکلیشن دیجئے اب بھارت ایک آپ کمپلیٹ سینس میں ایک بھارت بنا بزنس کے لیے تو میرے لیے تو یہ ماننا ہے کہ جی ایس ٹی اس دیش کی ہسٹری بک میں جیسے بھارت ایک بنا تھا جیسے ہمارے لیے صدار پٹیل بھلا بھائی پٹیل نے بھارت کو ایک طرح سے بنایا تھا اسی طریقے سے موڈی صاحب نے بھارت کو ایک بنا دیا کانگریس نے پی ایم موڈی پر سنسد کے اپمان کاروپ لگایا ہے کانگریس نے کہا کہ جی ایس ٹی بل پاس ہونے پر سدن میں نہیں تھے پی ایم کانگریس نے کہا کہ جی ایس ٹی بل لائے گیا چرچہ ہوئی پاس ہوا لیکن پی ایم موجود نہیں تھے نہ تو لوگ صباح نہ تو راج صباح لگتا ہے کہ سنسد پی ایم مکت ہو گئی ہے وہ تو سنسد میں ایت کا چاند ہے سنسد کا اپمان ہے ایسا لگتا ہے کہ جی ایس ٹی نیویشہ کو اسے پیسے لے کر چمپت ہو جانے والی کمپنیوں کی اب خیر نہیں ہے ریزر بینک نے گرہاکوں کو جاگرک بنانے کے لیے سچی ترنام سے ویب سائٹ لانچ کی ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے لوگوں کو پتا چل سکے گا کہ جس کمپنی یا سنسدہ میں وہ پیسے جمع کر رہے ہیں اسے ریگولیٹرز سے ماننے تھا ملی ہے یا نہیں اس کے علاوہ ویب سائٹ پر ڈیپاؤزٹ لینے والی کمپنیوں کے بارے میں شکایت درج کرنے کا وکل بھی ہوگا ریزر بینک نے اس کے علاوہ راجیوں اور فائننشیل ریگولیٹرز کے بیچ بنی کو آرڈیننس کمیٹی سل سی سی کی ویب سائٹ بھی لانچ کی ہے ربی آئی نے دیش میں ہاؤز ہولڈ فائننس کی ستھیتی کو سمجھنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے یہ کمیٹی دیش میں لوگوں کی ویتیہ ستھیتی کو سمجھنے اور بھوششے میں اس کے مطابق پروڈکٹ لانے پر سجھاؤ دے گی جیسے کس طرح بھوششے میں لوگوں کے لیے پینشن پلان اور ہوم لون جیسے پروڈکٹ کی ضرورت ہوگی اور کس طرح کے پروڈکٹ بنائے جانے چاہیے کمیٹی اس کا بھی سستہ سجھائے گی کہ اس طرح لوگوں کا رجحان سونے سے ہٹا کر دوسرے فائننسیل پروڈکٹ کی اور لائے جائے کمیٹی اپنی ریپورٹ میں دنیا کے دوسرے دیشوں کے ٹریڈ ٹرینڈ کو بھی بتائے گی اور کمیٹی کی اگوائی آکسپورڈ یونیورسٹی کے فائننسیل ایکانومکس کے پروفیسر ترور رامہ دورائی کریں گی مارکٹ ایگلیٹر سیوی نے پونجی سکیم کے ذریعے بڑے پیمانے پر منی لانڈنگ کی آشنگ کا جتائی ہے سیوی کے ہول ٹائم میمبر ایس رامن نے میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ انہیں اس بات کیا آشریہ ہو رہا ہے کہ سہارا ماملے میں ابھی تک بڑی سنکھیا میں لوگ کلیم کرنے کیوں نہیں آ رہے انہوں نے کہا کہ سہارا ماملے میں سیوی کے پاس بڑا امان جمع ہے لیکن دعویدار نہیں آ رہے رامن نے کہا کہ اس سے یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ سیوی کی تمام کوششوں کے باوجود بڑی سنکھیا میں دعویدار کیوں نہیں آ رہے آپ کو بتا دیں کہ سہارا اور سیوی کے بیچ لمبے سنوے سے ویواز چل رہا ہے اور سیوی کے پاس سہارا کے گیارہ ہزار دو سو بہتر کروڑ روپے جمع ہے لیکن سیوی نیویشکوں کو صرف پچپن کروڑ روپے لٹا پایا ہے بینک بورڈ بیورو کے پرمک ونوث رائے نے کہا ہے کہ آئٹ بی آئی بینک میں سرکاری حصداری بیشنے کا مدہ ابھی تک ان کے پاس نہیں آیا ہے رائے نے کہا کہ بینکوں کے لیے ریکاوری فیلحال سب سے بڑا ایجنڈا رہے گا بینکوں کے مرجر انہوں نے کہا کہ اس پر کافی چرچہ ہو رہی ہے اور جلد اس کے نتیجے بھی دکھنے شروع ہوں گے ایمپلائی سٹوک اونرشپ پلان یعنی ایسو آپ کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا کہ بینک بورڈ بیورو کو اس بارے میں یونین سے کوئی شکایت نہیں ملی ہے سرکار پرائیویٹ بینک کی ترج پر سرکاری بینکوں کی کرمچاریوں کو آکرشت کرنے کے لیے شیئر دینے کی یوجنا پر کام کر رہی ہے جیسی پاس ہونے کی خوشی میں بازار کی آج اچھی شروعات ہوئی لیکن منافع وصولی کے چلتے بازار پر دباؤ دیکھنے کو ملا اور نفٹی میں کاروباری سطر کے دوران چھ آسیزوں کے نیچے ہی کام کاج ہوتا رہا ہوئی مٹ گئی اپ اور سمال گئی اپ شیروں میں خریداری دیکھنے کو ملی کاروباری سطر کے آخری گھنٹے میں آئی خریداری کے چلتے سینسیک سے سترہ انک اور نفٹی چھے انک کی بھڑت کے ساتھ بند ہوئی ریالٹی میٹل آٹو اور فارما شیروں میں خریداری رہی لوجسٹکس اور کنزیومر ڈیوریبل کمپنیوں کے شیر پر دباؤ دیکھنے کو ملا ایڈل وائز سیکیورڈیز کے وقاس خیمانی کا کہنا ہے کہ بریکزٹ کے بعد بازار میں اچھی تیزی رہی ہے اور شورٹ ٹرم کے لیے بازار میں کریکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے بازار جی ایس ٹی کو پہلے ہی ڈسکاؤنٹ کر چکا ہے مرکش میں کافی اٹھ اچھی ریالی ہوئی ہے پوش بریگزٹ گوڑی ہے کہ یاک آپ کے بلعد وگ столько بہت فرای سے پر دیکھنے کیا ہوں باٹ اگر آپ میڈیوم ٹرم سے دیکھنے میں دیکھنے کے بعد جو کافہ امتiscان کے بعد کاپرد ک achievements میں صدا رانت چالی ہو cam کافی ٹائم کے بعد میں کافر اللہ کا پر کے مد Twinжہ کر نمبر اچھا ہے انکٹر کنیز خواہ کے نمبر اچھا ہے انکٹر وڈیوιαیاں ڈرین اگر آ Hurکہ do جو بھی پچھلے دیڑ دو سال میں سرکار نے قدم اٹھائیں ہیں اس کا امپیکٹ آنے والے سمجھ میں اور اچھا ہونے والا ہے اور جی ایش ٹی کا جو آج کل پراپاس ہوا ہے اس کا بھی امپلیمنٹر اگلے سال سے ہونے کے وجہ سے ایک سٹرکسرل گروہت کا انمائیمنٹ واپس بنتا ہوا نظر آئے گا کمینز کے نتیجے انمائن سے کمزور رہے ہیں پہلی تیمائی میں کمینز کا منافع قریب 14 پرسن گھٹا ہے انمائن سے کمزور رہے کمینز کے نتیجے اور ارون کو پہلی تیمائی میں 73 کرون کا منافع بازار کو اب سیمنز کے نتیجے کا انتظار اچھے نتیجوں کے دم پر کیڈلہ اور فریکال کے شیئروں میں زوردار رفتار دیکھنے کو ملی کیڈلہ 8 پرسنٹ تو فریکال 10 پرسنٹ تک اچھا لیکن کمزور نتیجوں سے باٹا کا شیئر 6 پرسنٹ اٹھوڑا امریکہ میں روزگار کے حالات سدھرنے سے سونے کی تیزی پر بریک لگ گیا ہے ڈالر میں بھی ریکاوری آئی ہے اور کومکس پر سونے کا دام 1350 کے بھی نیچے کا استر چھو چکا ہے صرف ایک دن میں سونے کی قیمت قریب 15 ڈالر ٹوٹ چکی ہے اور اس کا اثر گھریلو بازار پر بھی پڑا ہے کل امریکہ میں نون فرم پیرول ڈیٹا آنے والا ہے ایسے میں چاندی میں بھی بکوالی ہاوی ہے اور اس کا دام 1 فیصدی گر گیا ہے فیس میٹلز میں آج گراوٹ آئی ہے کوپر سمیت سبھی میٹل نیچے رہے ایم سی ایکس پر ایلمونیم چونے دشنگ لفت چار فی سی دی کی گراوٹ کے ساتھ ایک سو نو روپے چالیس پیسے پر کام کاج کر رہا ہے اور کوپر بھی قریب چوتھائی فی سی دی گر کر تین سو چوبیس روپے پیسٹھ پیسے پر نظر آ رہا ہے کچھے تیل میں تیزی آئی ہے لیکن شروعاتی بڑھات اب تھوڑی کم ہو گئی ہے دراصل امریکہ میں بھنڈال گھنڈنے سے کچھے تیل کی قیمتوں میں سپورٹ ملا ہے نیمیکس پر کروڈ کا بھاہو تالیس ڈالر پر پہنچ گیا ہے اور برینڈ کروڈ تالیس ڈالر کے اوپر کاروبار کر رہا ہے وہیں ایم سی ایکس پر کچھا تیل شونے شنگل آٹھ فی سی دی اچھل کر دو ہزار سات سو ساٹھ روپے کے اوپر کاروبار کر رہا ہے لیکن نیچرل گیس قریب آدھا فی سی دی گر کر ایک سو نبی روپے اسی پیسے پر آ گئی ایس ایل گروپ کے سٹی براد بینڈ اور بی ایس اینل کے بیچ بڑا سمجھوتا ہوا ہے یہ سمجھوتا سمارٹ سٹی اور گاموں میں براد بینڈ کنیکشن مہیا کرانے کے لیے کیا گیا ہے سمجھوتے پر ڈاکٹر سباز چندرہ کی موجودگی میں بی ایس ایل کے سی ایم ڈی انفم شریواستب نے دس سخت کیے قرار کے بعد ایس ایل گروپ کے چیرمن ڈاکٹر سباز چندرہ نے کہا کہ سمارٹ سٹی اور گاموں میں بہتر براد بینڈ سے وائیں دینے کی کوشش کریں گے بیجی ماللہ کی ساتھ سمپتیوں میں بینک فنس کر رہ گئے ہیں آج ممبائی میں ہوئی کنگ فیچر ہاؤس کی نیلامی ایک بار پھر سے ناکام رہی کنگ فیچر ہاؤس بند ہو چکا ہے اور کنگ فیچر ایلائنز کا ہیڈکوارٹر ہے اس سے پہلے مارچ میں کنگ فیچر ہاؤس کی نیلامی کی کوشش ہوئی تھی لیکن اونچے ریزر پرائز کی وجہ سے نیلامی ناکام رہی اس بار کنگ فیچر ہاؤس کی نیلامی کے لیے ریزر پرائز ایک سو پچاس کروڑ سے گھٹا کر ایک سو پیتس کروڑ روپے کر دیا گیا لیکن اس بار بھی کنگ فیچر ہاؤس کے لیے کوئی خریدار نہیں ملا سترہ ہزار سکوئر فیٹ میں بنا کنگ فیچر ہاؤس ممبائی ائرپورٹ کے پاس ویلے پارلے میں ہے اور مانا جا رہا ہے کہ خریداروں نے ایک سو پیتس کروڑ روپے کے ریزر پرائز کو بھی زیادہ بتایا علائنس انڈسٹریز کے چیئرمن مکیش امبانی نے لگتار آٹھوے سال اپنی سالانہ سیلری پندرہ کروڑ روپے پر قائم رکھی ہے حالانکہ اس دوران کمپنی کے سبھی ایکزیکیوٹیوڈیو ڈریکٹرز کی سیلری بڑی ہے علائنس انڈسٹریز کی دوہزار پندرہ سولہ کی سالانہ ریپورٹ کے مطابق مکیش امبانی نے دوہزار آٹھ نو سے اپنی سالانہ سیلری علائنس اور کمیشن پندرہ کروڑ روپے پر کیپ رکھا ہے مکیش امبانی کی سالانہ سیلری اٹھس کروڑ پچھتر لاکھ روپے اپرووڈ ہے دوہزار پندرہ سولہ میں امبانی کے کھل سالانہ ریمنیریشن میں چار کروڑ سولہ راکھ روپے سیلری ساٹھ لاکھ روپے کے علائنس 71 لاکھ روپے کے ریٹائرمنٹ بینیفٹ اور نو کروڑ 53 لاکھ روپے منافع پر کمیشن شامل ہے امبانی نے دوہزار نو میں اپنی سیلری پر کیپ لگا دیا تھا تب سے ان کی سالانہ سیلری پندرہ کروڑ روپے ہے اب شراب پی کر گاڑی چلانا اور بھی بھاری پڑے گا سڑک پر بڑھتی گئی تھوڑی سی بھی آساف دھانی آپ کی پرچانی بڑھا سکتی ہے کیبرٹ نے روڈ سیفٹی بل کو منظوری دے دی ہے اور اس میں ٹریفک نیاموں کے لنگن پر بھاری پینلٹی کا پرافدھان ہے